آپ سب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوستو نیٹ کانسلنگ کو لے کر ضروری ڈیٹس اور فی کو لے کر اگر آپ ڈیفرنٹ کورسز کے لیے جو ہے وہ پارسپیٹ کرنا چاہتے ہیں کانسلنگ میں تو کیا آپ کو فی لگ لگ پی کرنی ہوگی یہ کافی کنفیوزن ہے اور کافی سکاسٹ کو لے کر کینڈیٹس جو ہیں وہ کافی جو ہے ان کو ڈاؤٹ سے کچھ اور بھوپی نے جو انٹرنس کنڈکٹ کیا ہے اس کو لے کر یہاں پر بات کریں گے سب سے پہلے بات کریں ہم ن جو مکشمیر میں ابھی جو ہے وہ ڈیٹس آ چکی ہیں کانسلنگ کے لیے تیس نومبر سے لے کر تین دسمبر تک آن لائن پریفرنسز دینے ہیں سب ہی ان کینڈیٹس کو جو کہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے لیے ایم بی بی ایس کے لیے جو پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں کانسلنگ میں ٹھیک ہے نا تو کرنا کیا ہوگا آپ کو پی کرنا ہوگا thats 1500 فی جو ہے وہ آپ کو پی کرنی ہوگی اب اگر جو مبی بی ایس کے لیے جو ہے کانسلنگ میں پارٹسپیٹ کرنا جارہے ہیں آن لائن کانسلنگ ہے تو پندرہ سو روپے پی کرنا ہوگا اُس کے بعد اگر ایوش کورسز بی ایم ایس بی ایم ایس کے لیے اگر کچھ ایسے کینڈیٹس ہوں گے وہ بھی پاتسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو کنفیوزن ہے کیا ہمیں بار بار پندرہ پندرہ سور پر الگ سے فی پے کرنے ہوگی تو ایسا نہیں ہے آپ کو ایک بار فی پے کرنے ہوگی اگر ایم بی بی ایس میں آپ پاتسپیٹ کر رہے ہیں ایم بی بی ایس کی کانسلنگ میں تو ففٹین ہنڈرڈ پے کر دیا تو اس کے بعد آپ ایوش کورسز میں بھی پاتسپیٹ کر سکât کانسلنگ کے لیے پاتسپیٹ نہیں کرنے جارہے ہیں ڈریٹلی آپ ایوش کورسز کے لیے پاتسپیٹ کرنے جارہے ہیں تو آپ کو پھر تب بھی آپ فی پے کر سکتے ہیں اگر آپ نے پاتسپیٹ نہیں کیا کانسلنگ میں ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کیلئے تو یہ کلیر حجانا چاہیے کہ فی کو لے کر فی ایک ہی بار پے کرنے ہوگی چاہیے ایم بی بی ایس کے لیے آپ کونسلنگ میں پارٹسپٹ کرنا چاہتے ہیں تب بھی یا پھر اگر آپ ایوش کورسز کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو یہ کلیر ہو جانا چاہیے اور ریجیسٹریشن کو لے کر بھی کافی کینڈریٹس جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا دوبارہ سے ریجیسٹریشن کرنی ہوگی اور اس کے ایوش کورسز کے لیے تو ایسا نہیں ہے آپ نے ایک بار کر دیا ہے باقی جو ہے آن لین پریفنسز آپ کو دینے ہوں گے لاؤگن کرنا ہوگا جا کر اور آپ کو جو ہے اپنے سکور کارڈ کے ساتھ جو ہے وہ نیٹ کا سکور کارڈ ہے اس کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ پریفنسز دینے ہوں گے وہ آپ کا تیس نومبر سے لے کر تین دسمبر تک جو ہے وہ پروسس چلنے والا ہے اس میں کیا کرنا ہوگا جو ہے وہ پریفنسز دینے ہوں گے تیس نومبر کو سیٹ میٹرکس بھی آ جائے گا جو آپ سے ہم ضرور شیئر کر دیں گے کونسے کالج میں کتنی سیٹیں ہیں اور کونسی کیٹیگری کے انڈر بھائیز کے انڈر کی سیٹس ہیں گلز کے انڈر کیتنی سیٹس ہیں وہ سارا کچھ ہم آپ سے ڈسکس کر دیں گے تیس نومبر کو یہ بھی آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا اس کے بعد جو ہے یہ ہو گیا نیٹ کا اور نیٹ کا اگر بات کریں تو اس کے بعد کیا ہونا ہے آپ کے جو یہ کونسلنگ ہو جائے گی اس کے بعد پھر اگر ساری سیٹس جو ہیں فیل ہو جاتی ہیں سب ہی کالجز میں ایم بی بی ایس کی تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ بی ڈی ایس کی کونسلنگ شروع ہو جائے گی اس کے بعد ایوش کورسز کے لیے اور کینڈیٹس کو کافی یہ ڈاؤٹ رہا تھا کیا کیسے رہنے والا ہے تو الگ لگ نوٹیس آئے گا تو آپ کو وہ زیادہ جو ہے وہ اٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو نوٹیس آتے رہیں گے اور آپ کو اسی حساب سے کیا کرنا ہے جو ایم بی بی ایس کے لیے بی ڈی ایس کے لیے جو کونسلنگ ہونے جاری ہے یا ایوش کورسز کے لیے وہ الگ لگ سے نوٹیس آئے گا بوپی کی افیشل ویب سیٹ پہ ہم بھی آپ سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو آپ سے ڈیسکس کرتے رہیں گے اس کے بارے میں آگے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم یہاں پر سکاوست کو لے کر سکاوست کشمیر میں ابھی جو ہے ڈاکومنٹ ویریفکیشن ہوئے ہیں ابھی جو کونسلنگ ہے اس کے لیے وہ نہیں ہوئی ہے اور اس کو سکاوست جمہو کے لیے کونسلنگ ہو چکی ہے ٹھیک ہے نا فرسٹ رون اور سیکنڈ رون اگر سیٹس ویکنٹ رہتی ہیں تو اس کے لیے نوٹیس آئے گا سکاوست کشمیر کی بات کریں تو وہاں پر ڈاکومنٹ ویریفکیشن ہو چکی ہے آپ جو ہے کونسلنگ کے لیے الگ سے ڈیٹس آئیں گی تو آپ کو جو ہے اپ ڈیٹ رہنا ہے ویب سائٹ سے بھی اور ہم بھی اگر کوئی نوٹیس آتا تو ضرور آپ سے شیئر کریں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ کونسلنگ کا پروسس چلے گا کشمیر کے لیے تو اس کاسٹ کا بھی ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد جو ہے بوپی کی طرح سے جو انٹرنس کنڈکٹ کیا گیا یہاں پر بی ایسی نرسنگ کے لیے اور پیرا میڈکل کورسز کے لیے ان کو آپ سبھی کینڈیٹس کو ویٹ ہے کہ ان کا جو آنے والا ہے اور کیا کٹ اف رہے گا وہ ہم نے آپ سب سے ڈسکس کیا تھا ریزلٹ کی بات کریں تو ٹین ٹو فیفٹین ڈیز کیونکہ بوپی ابھی جو ہے نیٹ کی کونسلنگ جو ہے وہ کنڈٹ کر رہا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا ادھر بھی تو اس لئے وہ میں بھی تھوڑا ڈیلے کر ستے ہیں اس میں ریزلٹ تو ریزلٹ آپ کا آ جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ کے پھر سے یہی کونسلنگ کا ایک پروسس رہے گا اسی کے حساب سے پھر سب ہی کینڈیٹس جو آپ نے پریفرنسز دیں گے بی ایسی نرسنگ کے لیے جتنے بھی کالوجیز ہیں گورنمنٹ کے کالوجیز ہیں کچھ کچھ پرائیویٹ ہیں پرائیویٹ میں سیمٹی فائیوزنڈ فی ہے ٹھیک ہے نا بی ایسی نرسنگ کے لیے تو گورنمنٹ جو کالوجیز ہیں ان میں اگر ملتا ہے تو پھر تو بہتر کوئی فی نہیں ہے تو پہلے کیا ہوتا تھا اگر جمو کشمیر میں آپ بھی ایسی نرسنگ کرتے تھے تو آپ کو 1,60,000 پہ کرنا ہوتا تھا پرائیویٹ کالوجیز میں لیکن بوپی کی طرح سے جو انٹرنس کنڈکٹ کیا جا رہا ہے اس میں صرف 75,000 پہ کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے نا تو یہ بہت ہی اچھا ہے سب ہی کینڈیٹس کے لیے بہتر ہے تھوڑا فی میں بھی جو ہے وہ مطلب اب تھوڑا کم ہے فی پہلے سے تو اب جو ہے وہ آپ کا ریزلٹ آنا ہے بی ایسی نرسنگ پیرامیڈکل کورسز کے لیے تو سب ہی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ تیار رہیں گے اس کے لیے بھی اور اس کے جو ہے اس کے بعد پیرامیڈکل کورسز کے لیے بھی الگ سے وہ پروسس بھی چلنے والا ہے پیرامیڈکل کورسز بہت سارے جو ہیں وہ آپ کو اسی کے بیٹس پر ملیں گے ٹھیک ہے نا تو جو پرائیویٹ کالوجیز ہیں بی ایسی نرسنگ کی بات کریں یا پھر جو بھی پیرامیڈکل کورسز میں اگر آپ کو کورس ملتا ہے تو بی ایسی نرسنگ کے لیے جو پرائیویٹ بی ایسی نرسنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے کینڈیٹس اپلائی کریں گے تو میرٹ کے حساب سے سیلیکشن ہوگی ٹھیک ہے نا تو کچھ ایسی کینڈیٹس ہیں جن کے مارکس بہت کم ہیں وہ سوچ رہے ہیں کیا ہمیں پرائیویٹ کالوجی مل بھی سکتا ہے یا نہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ کتنے کینڈیٹس جو ہیں وہ اپلائی کریں گے پرائیویٹ کالوجیز کے لیے تو اسی کے حساب سے میرٹ بنے گا کتنے کینڈیٹس ہیں کتنی سیٹس ہیں کتنے کینڈیٹس جو ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں ان کے سکور کتنے ہیں تو اگر ان سیٹس جتنی بھی سیٹس ہیں نمبر آف سیٹس میں اگر اتنے وہ کینڈیٹس آ رہے ہیں تو اسی حساب سے جو سیلیکشن ہوگی اسی حساب سے جو ہے وہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا ٹھیک ہے نا تو ابھی فیلحال ویٹ کرنا ہوگا ریزلٹ کا ریزلٹ کے بعد یہ پروسس چلنے والا ہے ابھی ایسی نرسنگ کے لیے اور جتنے بھی ایسے کینڈیٹس وہ جو ویٹ کرنے ہیں ان کا ریزلٹ کا اور کانسلنگ کا ایڈمیشن کا ٹھیک ہے تو آپ کو تھوڑا سا اور ویٹ کرنا ہے جب تک کہ آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کا ریزلٹ آ جائے کیونکہ ابھی نیٹ کی کانسلنگ ہو رہی ہے تو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے اس کے لیے تو بہت جلد یہ ہونے والا پروسس کیونکہ ایڈمیشن بھی لینی ہے سبھی کینڈیٹس کو ایڈمیشن بھی سبھی ان کالجز میں تو بیسی نرسنگ کے لیے جو ہے ڈیفرنٹ کالجز ہیں کشمیر میں بھی ہیں جمو میں بھی ہیں جمو ریجن میں کشمیر میں اسلامی کی یونیورسٹی میں بھی ہے بیسی نرسنگ کے لیے اس بار سیٹس اس کے بعد سکیمز میں ہیں ٹھیک ہے نا تو بابا گلون شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے تین چار کالج ہے جو راجہوری میں ایک ہو گیا کشتوار میں ہو گیا ٹھیک ہے نا تو جمو میں ہے تو اور بھی کافی ایسے کالجز ہیں جن میں ایڈمیشن ملنے والے اس بار سبھی کانڈیٹس کو جنہوں نے بھی بیسی نرسنگ کے لیے جو ہے وہ پیرامیٹکل کورسز کے لیے جو انٹرنس دیا جو نائنٹین تھا نومبر کو آپ نے اس میں پرسوٹ کیا ہوگا تو اب جو نئے کانڈیٹس ایسے ہیں جو کہ اگلی بار دینے جا رہے ہیں تو وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کے کب سے آپ بیسی نرسنگ کے لیے ایڈمیشن لے پائیں گے آن لائن فارم تو آپ کے مارچ اپریل سے جو ہے وہ اس کے لیے آن لائن اپلکیشن فارم جو ہے وہ فیل کر سکتے ہیں سب ہی وہ کانڈیٹس تو تو وہ فیل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ نے پرپیشن جو ہے وہ آپ رکھی ہے کیونکہ بہت کم ٹائم بچا ہے ایڈمیشن جو ہے وہ اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے حساب سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا پیپر کوشن پیپر ہم نے اپلوڈ کیا ہویا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں وہ ڈونٹ کر سکتے ہیں تو اسی حساب سے آپ تیاری کر سکتے ہیں کس ٹائپ کو کوشن پیپر پوچھا جاتا ہے آپ کو سارا اس سے اندازہ ہو جائے گا گیس ہو جائے گا تو آپ اس حساب سے جو ہے وہ پرپیشن کریں ٹھیک ہے نا تو دوستو کوئی اور انفرمیشن آتی ہے اس کے بارے میں تو ہم ضرور آپ سب سے شیئر کر دیں گے تب تک کے لیے گوڈ بائی